ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہم دیکھتے ہیں کے ساتھ امارا ربانی ملہیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب سنگاپور اس سے الگ ہوا تو جو اس کا سربراہ تھا لیکون اس کا نام تھا اور اس نے اپنی پارلیمنٹ سے بڑے مشہور تین منسٹروں کو فارق کر دیا تھا یک مجھت ان تینوں کو اس نے سمپل ایک لفظ کہا تھا کہ آپ کرپشن میں انوالو ہیں اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ اس کے بہت قریب کے منسٹرز ہیں اس نے ان تینوں کو ایک ہی بات کیا کے فارق کر دیا تھا اور ان تینوں کی کیپیبلٹی دیکھی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو نا صرف یہ کہ ایکسپٹ کیا ان میں سے ایک نے خودکشی کر لی دوسرے نے بھی گولی مار لی اور تیسرے کو چودہ سال سزا ہو گئی اس کے بعد لیکون نے اپنی پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا کہ آپ عوام کو بونس دیں گے اپنی ٹیکسز میں سے یہ وہ چیزیں ہیں جو لیڈر بناتی ہیں ہم جس سیاست کو دیکھ رہے ہیں اس میں سے ہمیں کب لیڈر ملیں گے یہ آج ہمیں انتظار ہے لیکن باہر کی دنیا شاید اپنے کاموں میں کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہی وہ جو جال بن رہی ہے ملک کے خلاف پاکستان کے خلاف وہ اب بھی ویسے کے ویسے ہی بنے جا رہے ہیں لیکن شاید ہمارا دھیان اب اس کی طرف نہیں جا رہا ہم کوشش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سیاست دان جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے لیکن خدا رہا یہ مت بھولیے کہ ریاست مملکت پاکستان کو آج بھی وہی خطرات ہیں انڈیا آج بھی وہی ازائم لے کے ہمارے ساتھ موجود ہے اور انڈیا میں خود کیا ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر کرنا چاہیں گے اس لیے کیونکہ شاید ان کو ہمارے ہاں سے کچھ ایسی انگینت خبریں مل جاتی ہیں جس کو وہ بہت پرولیفریٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ ان کے ہاں سٹیٹ ٹیررزم جیسے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہو رہے ہیں لیکن دنیا کو پتا لگنے چاہیے وہ ہیومنٹیرین آرگنیزیشنز ان کو پتا لگنا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر کس قدر ظلم اور بربریت ہو رہا ہے صرف کشمیر کی ہی بات نہیں کرنا چاہیں گے اس کے علاوہ بھی اس کے ساسا ذکر کریں گے لو سی پہ ہونے والی حالیہ انڈین ایکٹیوٹیز جو پانچ چوکیاں ہمارے افواج کے لوگوں نے ہمارے فوجیوں نے ہمارے سولجرز نے تباہ کی ہندوستان کی اور شہادتیں ہماری طرح بھی ہوئیں اس کا بھی ذکر کرنا چاہیں گے کیونکہ ان سب میں شاید سیاسی کیاوس میں انتشار میں ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے لوگ اب بھی شہید ہو رہے ہیں ہماری سیکیوٹی کو اب بھی خطرہ ہے قربانیاں دی جا رہے ہیں لیکن ذکر کہیں ہو نہیں رہا ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں لیٹنٹ جنرل نعیم خالد لودی صاحب فورمر ڈیفنس سیکٹری ہیں خوش آمدید صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں وائس ایڈمیرل فاروق رشید صاحب ڈیفنس انیلسٹ ہیں خوش آمدید صاحب آپ سے جانا چاہیں گے پہلے صرف اتنی سی بات کے کیا ہم نے اگنور کر دیا ہے تھوڑا آپ نے اندر کی جو سیاسی حالات ہیں اس کی وجہ سے سیکیوٹی کے جو سیچویشن ہماری ہمیشہ رہی ہے اس کو اگنور کر تو نہیں دیا ہے بلکہ یوں کہنا چاہے کہ اگنور ہو گیا ہے بات ہی ہے کہ ہر انسان کی کپیسٹی ہوتی ہے کام کرنے کی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اس کے پاس تو اگر وہ اور چیزوں میں الجہ رہے تو پھر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آپ فرن پولیسی کی بات اگر کر رہی ہیں اگر فرن پولیسی آپ کے پرائیم نیسٹر کے پاس ہے مثال کے طور پر 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 اندرونی طور پر سیاست میں بھی ہیں پھر اور ان کے اوپر مسائل کا شکار ہیں فوری طور پر ان کو یہ ڈیوٹی کسی کو دے دینی چاہیے دینی چاہیے تھی کہ اتنا مصروف ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے تھے تو یہ اس میں میں دوش نہیں دوں گا میں چونکہ پولیس پہ بات نہیں کرتا میں یہ نہیں کہوں گا کہ پرائیم نیسٹر یہ کام نہیں کر سکے میں یہ کہوں گا کہ پرائیم نیسٹر کے پاس وقت ہی نہیں تھا یہ کام کرنے کے لیے اور یہ نظر آ رہا تھا یہ کوئی ایسی ڈھکی چپی بات نہیں تھی ہاں چمبے کی بات یہ ہے کہ جب وقت نہیں تھا ان کے پاس تو انہوں نے کوئی فول ٹائم فرن منسٹر کیوں نہیں اپوائنٹ کیا اور اس میں میرا خیال ہے جو جو اس کے پیچھے جو اس کے پیچھے چیز کار فرما ہے میرے خیال میں وہ جو فوج کہ وہ نہ کوئی ایسا کام کریں اچھا ان کو وہ خوف ہے ہمیشہ سے کہ یہ کہیں ہماری سیاست میں انوالز ہے جی اگر میں اپنے پاس نہ رکھوں اور کسی اور کے حوالے کر دوں فورن منسٹری تو ایسا نہ ہو کہ جو کہ الزام ہے فوج کے اوپر میں کہتا ہوں کہ درست نہیں ہے کہ پھر وہ چلانا شروع کر دیں گے فورن میں نفسر اپنے پاس رکھنے بھی تو نہیں کرتے نا کام آہ تو پھر اپنے پاس رکھنے کے بعد بھی الزام تو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ جی انڈیا کے مطلق اور افغانستان کے مطلق اور امریکہ کے مطلق جو ہے وہ آرمی انٹرفیر کرتی ہے میرے خیال غلط ہے اچھا اچھا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر سیاسی انتشار باقی ممالک میں بھی آتے رہیں کیمرون نے بھی استیفہ دیا اس نے تو خیش رافت سے دے دیا استیفہ لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے دشمن کون ہیں کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ دشمن کیسے جال بن رہے ہیں ان کے ارد گرد دیکھیں اگر تو کوئی شک ہو نا کہ دشمن کون ہے اور دشمن خاموش ہو اور آپ نے پتہ لگانا ہو کہ دشمن کون ہے پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ گو مگو کا عالم ہے آپ کو انزازہ نہیں ہے لیکن اگر دشمن بلکل کھلے طور پر کہہ رہا ہو کہ میں سی پیک نہیں بننے دوں گا ہم پاکستان کو اتنے ٹکڑوں میں توڑ دیں گے ہم نے پہلے بنگلہ دیش بنانے میں بھی اپنا خون بھایا ہے تو پھر اتبار نہ کرنا اس کے باوجود جبکہ دشمن خود کہہ رہا ہے کہ میں دشمن ہوں آپ کا یہ بات بھی اگین میری سمجھ سے بالاتار ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا فاروق راشید صاحب آپ سے صرف یہ جاننا ہے کہ یہ اگر دشمن کہہ رہا ہے برملا کہ میں تمہارا دشمن ہوں ہمیں کوئی پرابلم ہے یہ کہنے میں کہ ٹھیک ہے ہم دشمنی نہ بھائیں گے دیکھیں میں نے ایک یوتھ فورم میں بھی یہ بچے بچے تھے ٹین ایجرز ان کو سنجھا رہا تھا کہ کس طرح ڈیٹرمن ہوتا ہے دشمن کیا ہے اور فرینڈ کون ہے تو انڈیا میں آپ دیکھیں کہ ان کی کپیسٹی کی بلیٹی ان کی ویپن ری ان کے آرم فورسز کا سٹریکچر ان کے پھر باتیں ہوتی ہیں ان کا ویل تو ڈو ایٹ نیت جس کو کہتے ہیں تو اس میں تو کسے کوئی شکی نہیں ہونا چاہیے کہ انڈیا دشمن ہے ٹھیک اب ایک دشمن ملک کے ساتھ بھی آپ بات چیت کرتے ہیں ملکہ اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دشمنی کنورٹ ہو سوفن ہو دوستی میں لیکن آپ ابھی آج کل کے جبچہ موڈی صاحب آئے ہیں آپ ان کے دیکھ لیں کہ کس سائیڈ میں مومنٹ ہو رہی ہے کل خبر تھی کہ کسے کلام صاحب وہ جو ان کے نیوکلی فیزیس تھے ان کے ان کا چیزیں تھی پڑھی بہت ساری اس میں قرآن بھی پڑھا تھا اور بائبل بھی پڑھا تھا اور گیتہ بھی پڑھی تھی انہوں نے بائبل اور قرآن کو نکال دیا وہ گریجولی فنڈمنٹلزم کی طرف جا رہے ہیں بڑی تیجی سے ان کے باقی انسیڈنٹ دیکھیں ان کے ان کے جو مسلمانوں کے خلاف انسیڈنٹس ہو رہے ہیں جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کے جو ہارڈکور جو ان کے لیڈرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں صرف کہہ نہیں رہے کر بھی رہے ہیں یہ ایک ٹپیکل لابی ہے ہندوستان میں جو فنڈمنٹلز اپروچ کو ہوا دے رہی ہے یا ہر انسیڈیوشن میں یہی لابی موجود ہے یہ میرے خیال ہے یہ اندر انسیڈیوشن میں گسی ہوئی ہے ہر انسیڈیوشن میں ان کا صرف اس کو فروغ جو موڈی صاحب جو ہیں جس بیسز پہ آئے ہیں الیکٹ ہو کے وہ ان کو فروغ ملتا ہے ان کو یہ روک نہیں سکتے ان کی انسیڈیوشن جن کا کام ہے کہ وہ پہلے جو ان کا سیکلر وہ دونے نے ڈراب کر دیا سیکلر سٹانس جو ان کا ڈراب ہو گیا ان کی آپ دیکھ لیں جو بچے ہماری ٹین نیزر مووی دیکھتے ہیں ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں آپ ان میں نظر آتا ہے کہ وہ بالکل منٹلی تیار ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ گریجولی اس سائیڈ میں موف کر رہا ہے اب مجھے نہیں سمجھا رہی ہے انڈیوشن اس کو ریکوور کیسے کرے گا بکوز یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہے ان کے اکانومی کے لیے بھی تو دشمنی تو ڈیٹرمن ہوگی ہے اب دشمن کے سارے ڈیل کیسے کرنا ہے وہ انسیٹیوشن جیسے بھی جنرل صاحب نے کہا وہ تو مل کے ہوتا ہے دونوں ملٹری بھی ہوتی ہے سیول آویسلی سیول سپرمیسی ہونی چاہی گی لیکن سیول بات کرے گی ملٹری سے تو کوئی چیز ڈیٹرمن ہوگا نا کہ کوئی لائن آف ایکشن یہ تو کونے میں بیٹھ کے اپنے کمروں میں چیزیں الگ سے چلا رہے ہیں جو باقی لوگوں سے چھپا کے اس طرح تو نہیں سی پیک کے بارے میں جنرل صاحب آپ سے سی پیک کے بارے میں ابھی بلکہ ہم یہ دکھانا بھی چاہیں گے لوگوں کو کہ کیا کہا جا رہا ہے سی پیک کے بارے میں ہندوستان کی طرف سے ان کے الفاظ جو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ ان کی غلامی قبول کر رہے ہیں آپ ایمپیریئر لوڈ بنا رہے ہیں چائنہ کو اگر فرض کریں کہ ہم انہیں بنا بھی رہے ہیں تو آپ اتنے بڑے اگر ہمارے خیر خواہے ہیں تو کشمیر سے تو نکل جائیں پہلے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے ہم گئے گذرے نہیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہمیں اتنا بھی پتہ نہ چلے کہ کوئی ہمیں غلام بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو اس کو اس انڈیکیشن کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے مطلب اس چیز کو ریویو ضرور کر لینا چاہیے کہ کہیں واقعی ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے لیکن میرے اپنا یہ خیال ہے کہ اب تک جو چیزیں نظر آ رہی ہیں سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہے کیا پرابلم ہے سی پیک سے ان کو سی پیک سے ان کو تو پرابلم سامنے ان کو ہر اس چیز سے پرابلم ہے جس میں پاکستان کے ترقی کی کوئی راہ نکلتی ہو ان کو ہر اس چیز سے پرابلم ہے جس میں آپ کے لئے کوئی خوشحالی کی خبر ہو کیونکہ سامنے رہے کہ آپ ان حالات میں بھی ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آرے پیجھلے ستر سامنے بھی اس کو کیا کریں واپس کیسے ہوتے ہیں ہاں جی تو وہ ان کا ان کا اور انہوں نے سر عام کا ہے کہ ہم اس کو سکٹل کریں گے بلکہ انہوں نے ساڑھے تین سو ملین کا انیشلی ڈالرز کا قادر ہی ہم نے مختصر کر دی ہیں اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے اور ڈسرپشن آپ کو آج کل نظر بھی آ رہی ہے کہ جب سے یہ اشیر باد ان کو ملی امریکہ کی کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ سی پیک کتنا کامیاب ہو تو وہ آپ کو نظر آ رہے کے اکہ دکہ واقعات بڑے ہائی پرفائل ہو رہے ہیں ہو جاتے ہیں کبھی تو وہ ان کو تو بالکل حضم نہیں ہے سی پیک ایک مسئلہ ہے کشمیر جو ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ جو آپ نے ذکر کیا جو درونی طور پر ان میں یہ چینج آ رہی ہے جیسے بتا رہے ہیں اڈمیرل صاحب وہ بات بھی سمجھ نہیں ہے اور اس میں میں خوش تو نہیں ہم ہوتے کہ بھی دشمن جو ہے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو لیکن نظر آ رہا ہے صاف کہ وہ بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں اچھا صاحب یہ جو لو سی پہ سچوئیشن ہے جب بھی پاکستان کے اندر پولٹیکل کیاوز یا اداروں کے بیچ میں کسی قسم کا بھی تصادم دیکھنے کو ملائے ماضی میں تو ہمیشہ یہ جو لو سی ہے وہ یہ ٹائٹ اور ہارڈ اور فاسٹ یہ سب کر دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اچھا بارال یہ یہ تو آپ ابھی کنیکشن ملا رہی ہیں نا اور لوگ بھی ملاتے ہیں کہ بنیادی دور پر اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے اب پچھلے دنوں بھی ہوا ہاں میں 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 نے یہ اس طریقے سے observe نہیں کیا میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھی اندرونی جو ہمارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بھی وہاں پر کوئی ان کے شورش ہوتی اندرونی کشمیر میں اس سب یہ بہت زیادہ بڑھتا ہے کیونکہ وہ ایک چل رہیہ لگاتا تو یہ کوئنسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ نظر آئے ہے کہ ادھر کچھ ہوا لیکن آپ ان چیزوں پر بھی نظر رکھیں جو پار ہو رہی ہیں تو اس کے بارے میں ایک چیز بہت سمجھنی بہت ضروری ہے آپ کے ویورز کے لیے کہ زیرو لائن جو کہ لائن اف کنٹرول ہے ہمارے لوگ تو وہاں تک آباد ہیں ہمارے گھر ایسے بھی ہیں جو صرف پانچ پچاس گز یا سو گز بلکل سب بانڈری کے انہوں نے پانچ سات کلومیٹر اریا صاف کیا ہوئے اگر خیر لوگ ادھر ہوتے بھی کشمیری تو ہم تو اپنے کشمیریوں کو نہ مارتے ہیں تو ان کے لیے بہت آسان ہے ٹارگٹ اس دفعہ پاکستان میرے حر پیڑے تو صرف ترکی بہ ترکی جواب دیتا رہا لیکن اس دفعہ انہوں نے کڑاکے کا جواب دیا ہے وہ جو ابھی آپ جن کا ذکر کر لی تھی اس سے بڑھ کر جواب دیا ہے جو کہ وہ کر رہے تھے اس کے بعد بھی خاموشی ہوئی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کا علاج یہی ہے شاید یہ ہندو کی سیکولوجی یہی ہے کہ اس کو آپ اگر آپ دبیں گے تو وہ آپ کو اور دبائے گا اگر آپ اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے وہ آپ کی بات نہیں سنے گا نہیں وہ تو کہتے ہم سیکولر ہیں اگر آپ ان کو تمانچہ ماریں گے تب وہ آپ کی بات سنیں گے یہ میرا میں تو یہ سمجھوں میرے والدین نے بھی مجھے یہی بتایا وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں انہوں نے مجھے ہندو کی یہی سیکولوجی سمجھائی ہے ٹھیک ہے سر ان کے بارے میں ان کا خود کا کہنا ہے جی دنیا کی دوسری بڑی ڈیموکرسی ہیں سیکولر ملک ہیں لیکن جتنی بھی انسرجنسیز وہاں چل رہی ہیں وہ اس کے خلاف آواز دیتی ہیں تئیس کے قریب انسرجنسیز ہیں جو وہاں چل رہی ہیں یہ ہمارا شاید فیلئر ہے ہمارے میڈیا کا فیلئر ہے کہ وہ اپنے بلوچستان میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی کو دس گناہ کر کے بتاتے ہیں وہاں پہ دس گناہ ہو رہی ہیں یہ ایک گناہ کر کے بھی نہیں بتا سکتے جو کشمیل کی ایکٹیویٹی ہے وہ ہم انٹرنیشنلی کتنا پرسیو کر پائیں اور کتنا کرنا چاہیے تھا دیکھیں میں آج ہی کچھ چیک کر رہا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا میں آپ ان کے دنیا میں جو آرٹیکلز نکلتے ہیں جو خبریں نکلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہندو کنٹنٹ کتنا ہے انڈین کنٹنٹ کتنا ہے اس میں یہ ہمارا ریسنٹ جو سپریم کورٹ نے ڈیسیشن لیا اس کے اوپر آرٹیکل جو آ رہے ہیں دنیا کے خواروں میں اس میں ہمارے لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستانی وہاں جا کے کام کر رہے ہیں وہ بھی اور انڈین بھی بیٹھے ہوئے جو لگاتار ہمارے خلاف لکھ رہے ہیں انہوں نے ہمارے کوئی ہاتھ تو نہیں بن دے ہوئے نا یہی تو مسئلہ ہے نا بیجنے چاہیے لوگ کرنا چاہیے لوگوں کو لکھنا چاہیے ابھی میں ہمارے دو پاکستانی ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں خلاف ہی کہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ ملٹی کا یہ ہو جائے گا تو ملٹی کا فائدہ میننگ کہ ملٹی اس میں شامل ہے حالانکہ ملٹی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے یہ سارا کچھ پروسس جو ہوا ہے یہ جوڈیشری کا اور جو گورنمنٹ کے ساتھ ہوا ہے اسی طرح وہ برکردت صاحبہ ہیں ان کی وہ لکھ رہی ہیں کہ یہ اس کے بعد تو ملٹی بہت سٹرانگ یہ اکاونٹو بلٹی کے پروسس کی اکاونٹو بلٹی کے پروسس اور یہ گورنمنٹ کے چینج ہونا کیا اور انسٹیوشنل بلڈنگ جو ہو رہی ہے ہماری گریجولی ابھی شروع ہوئی ہے لیکن اس کو یہ کنٹنیو کرے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس سے ملٹری would be closer to the government than before تو یہ یہ لیکن وہ پروفیس یہ کر رہا ہے کہ ملٹی پیچھے ان کا ہاتھ ہے تو یہ ہمارا ایک one of the major weaknesses that think tanks دنیا کی جو جا جا لوگوں کو ہونا چاہیے ہمارے لوگ نہ ہو ہیں جاتے اگر جاتے ہیں تو انہی کی بولی بولتے ہیں ٹھیک ہوگی میں چھوٹی سے اگر آپ اجازمیں جیسا تھنک ٹینک کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں دماغ نہیں ہیں کلم کم پڑ گیا سیاہی کیا چیز کم پڑ گیا ہے کہ ہم نہیں جواب دیتے ہیں پہلے تو وہ کہ ہم اچھی اس کو اٹھا کے نہیں پائے توانہ طریقے سے دیکھیں جب تک آپ کی پولیسی میں ایکہ نہ ہو پولیٹیکلی ملٹریلی انسٹیٹویشنز کی انسٹیٹویشنز کا اپس میں اور ایون پولیٹیکل پارٹیز کا وہ مین تو وہ ہے نا ٹھیک ہے جب تک آپ کا جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارا دشمن نہیں ہے اور ہمیں اس کا دوستی کرنی چاہیے اور کوئی کہہ رہا کہ نہیں جی وہ پکا دشمن ہے تو آپ کی آواز کون اٹھائے گا ٹھیک ہے پہلے یہ ایکہ ہونا ضروری ہے نا وہ میرے خیال ایک تو وہ مسنگ ہے سر آپ دوستی جسے یہ دوستی ریاستی بیس پہ کس نے کوشش کی ہے یا انڈیویجویل دیکھیں ریاستی بیس کی جیسے نیرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ بات کر سکتے ہیں دشمن کے ساتھ آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں کیا چین اور امریکہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن نہیں ہیں کیا آپس میں ان کی تجارت سب سے بڑی نہیں ہے دنیا میں تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے صرف یہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ساتھ کی ساتھ ہم یہ ہم سی پیک آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ان کو انوائیٹ کی ہے آپ سی پیک میں آئیں ہم یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو واغہ اور اغانستان کا راستہ دے دیں لیکن کشمیریوں پر ظلم تو بند کریں ملکہ سٹیپ بی سٹیپ کو یہ نہیں ہم کرے کشمیر کا آج ہی فیصلہ ہو جائے گا کچھ کام تو کریں نا تو وہ مسئلہ ہے تھنگ ٹینس کی آپ نے بات کی کوئی کمینی ہے پاکستان میں زہانت کی کوئی کمینی ہے فراست کی کوئی کمینی ہے اس کے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ آپ کے ڈاکٹرز دنیا میں منے جاتے ہیں آپ کے انجنئیرز دنیا میں منے جاتے ہیں دنیا کی کئی نیوی کے لوگ ٹریننگ لینے آتے ہیں ہمارے آرمی کے لوگ یوکے میں جا کر فرسٹ آئے ہیں فیزیکل فٹنس میں چین میں جا کے نشانہ بادی میں فرسٹ آئے ہیں تو ہمارے جو اکڈیمکز ہیں وہ باہر جا کر بہترین کام کرتے ہیں جب موقع ملتا ہے جہاں سسٹم اجازت دیتا ہے پاکستانی دار ون آف دی بیسٹ ان دی ورلڈ آپ کا نظام ایسا نہیں ہے جو کہ اچھے لوگوں کو اوپر لے کر آئے اور جو اچھے ذہین لوگ ہیں ان کو موقع دے ورنہ آپ کا کہہ خیال ہے کہ آپ کی فورن پولیسی چلانے والے لوگ نہیں آپ کے فورن آفس میں ایسے ایسے ذہین لوگ بیٹھے ہیں ہم چونکہ ملتے رہتے ہیں ان سے بیروکرائٹ سے ڈیار ڈیسی لیکٹڈ پیپل آف ڈس کنٹری اور وہ ان کو آپ ان کو آپ کرنے دیں کام ہم جب کرنے نہیں دیا جاتا تو پھر یہ مسئلہ آدھر ویڈی مسئلہ اور دوسرہ یہ کہ ایک انٹرفیس ہوتا ہے پٹوین تھنگ ٹینکس ان پالیسی میکرس تھنگ ٹینکس انپورٹ دیتے ہیں پالیسی میکر اس کے مطابق کام کرتے ہیں اگر پالیسی میکر کو سمجھ نہ ہے کہ تینک ٹیکس کیا کہہ رہے ہیں ان کی سمجھ کی لیول وہ نہ ہو کہ تینک ٹیکس یا اگر نہیں بھی ہے چلو تینک ٹیکس کی بات ویسے ہی مان لے یہ پرابلم ہے ہمارے جنگ جو ہے آہ ورڈز کی کہتے ہیں جی اب تو الفاظ کی جنگ ہے وہ چھے کلم سے نکلیں یا زبان سے نکلیں تو وہ فورن پولیسی بھی زبان کی جنگ کرتی ہے جسے ان وائز کے تھروں ڈپلومیسی کے تھروں یہاں میڈیا کے تھروں بھی وہی الفاظ کی جنگ ہوتی ہے play with the words کلم کے ذریعے بھی وہ ہوتی ہے اب لوگ ہمارے پاس آپ کہتے ہیں اچھی ہیں تو اب وہ لوگ کیا زبان اور کلم جانتے نہیں ہیں کھول ہیں جانتے ہیں لیکن جب آپ نیشنل لیول پر پولیسی سکرین پہ تو آ رہے ہیں نا پھر یہاں پر بھی یہ مسائل دیتے ہیں ایک بات میں بتا دوں پولیسی جو ہے وہ ایک انٹینٹ ہوتی ہے پولیسی صرف یہ بتاتی ہے کہ میں کیا کرنا چاہیے جب اس پر آپ پکے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کام کرنا ہوتا ہے تو پولیسی کا جو مینیسیسٹیشن ہے فیزیکل وہ ہے ڈپلومیسی جب آپ کہتے ہیں کہ پولیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں مثال کے طور پر اوہانستان کے ساتھ ہر صورت میں دوستی کرنی چاہیے امن کی بات کرنی چاہیے یہ پولیسی ہوگی لیکن اگر یہ بھی یہ کہتے رہے میں یہ میں بھی یہ کہتے رہوں آپ بھی کہتے ہیں تو کبھی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی اس کے لیے پھر آپ کو فیلڈ میں ڈپلومیٹس چاہیے جو یہ ایکشل کام کر کے دکھائیں میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ باہر اگر آپ کے گھاس بڑا لگا ہوا آپ بھی کہیں اس کو کٹنا چاہیے میں بھی کٹنا چاہیے جب تک آپ مشین دے کر ایک بندے کو کہیں گے نہیں کہ جا کے گھاس کٹو بھئی تو تو نہیں کٹے گا تو آپ کے فیلڈ میں کام کرنے کے لیے جو ڈپلومیٹس چاہیے ان کو جو مشن دینے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہا پھر تو اس کا مطلب ہے سر کہ ہمارے پاس ادارے لوگ سب موجود ہیں اگر جو ادارے موجود تھے اکاؤنٹو بیلٹی کی ایڈمیل صاحب آپ سے سوال ہے اگر ادارے موجود تھے اکاؤنٹو بیلٹی کے تو ہمیں پورا کا پورا کمیشن کیوں بنانا پڑا اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو وہ مشین نہیں دے رہے کہ وہ گھاس کٹ کی ہیں دیکھیں بات اسی طرح کی ہے کہ یہی انسٹویشنز میں سے کئی اگزامپلز ایویلیبل ہیں ہسٹری میں ہمارے کہ اسی انسٹویشن نے بڑا زبدست کام کیا یہ سارے انسٹویشنز آج کل تو ایکچولی یہ جو گورننس کا کونسپٹ ہے نا وہ تقریبا ختم ہو گیا انسٹویشنز ایک ملک کو چلاتے ہیں یہ ڈیموکریسی جو ٹپیکل چل ہوئی ہے سر آپ کے انسٹویشنز ملک کو چلاتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ جو سیاست یا سیاسی نظام میں آپ اس کو کس طرح سے سائدلین نہیں کر رہا وہ ڈائریکشن دینے کے لیے ہوتے ہیں باقی جو ساری رنگ اپ ڈا سٹیٹ جب پولیسی مل گئی آپ نے ڈیفرنٹ پولیسیز بنا لیں جو انیلیسز کر کے تو پھر وہ آپ نے اس پولیسی پہ چلتے ہیں ان میں انٹیفرنس نہیں ہوتا پھر جیسے جلن صاحب نے کہا کہ آپ نے اگر ریس میں حصہ لینا ہے گوڑوں کی تو گوڑا ہی رکھیں گے نا پھر you need to have merit آپ کے ملک میں merit available ہے in every field لیکن وہ آپ صحیح جگہ اس کو رکھتے نہیں ہے اور ہر چیز تقریباً لنک کر دیئے پیسوں سے یہ money کا ایک power ہے سر جدے کل دانے ہو دے کم لے بھی سے آنے بلکم and personal loyalty and personal loyalty وہ اسی سے لنکڈ ہے پیسوں سے میں نے کچھ سی پیک پہ بھی کچھ ایک تھوڑا سا بولنا ہے جی جی ضرور ضرور سی پیک پہ میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ دیکھیں یہ آپ انگر انڈیا کا نقشہ دیکھیں نا انڈیا جساں گروہ کر رہا ہے ان کے economy گروہ کر رہی ہے تو ان کو ان کا main مسئلہ ہے westward movement ان کو west جانا ہے ان کی اپنی trade کو بڑھانے کے لیے وہ ادھر تو east میں تو ویسی اتنی competition ہے سر سی پیک کے تھوڑ تو وہ بڑی جلدی west تک پہنچ سکتے ہیں بلکل پہنچ سکتے ہیں اسی لیے تو invite بھی کیا برکس ایک بہت بڑا وہ ہے لیکن ان کا ان کا پہلا ان کا ان کا پہلا جو خطرہ تھا ان کو کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا نمبر دو یہ تھا کہ یہ سی پیک سے چائنہ پاکستان اور میرا جو میں گھیر رہا تھا سب کو وہ ختم ہو جائے گا انہوں نے ان کا westward راستہ ان کو مل جائے افغانستان کا تو آپ دیکھیں ان کی economy کتنی تیزی ترقی کرتی ہے انہوں نے بڑی کوشش کی چابار چابار is not a competition in any way to see پیک آپ تو technically بھی بتا سکتے ہیں چابار کا وہ distance بھی بڑھ جاتا ہے اور اس میں ران کی situation بھی آپ دیکھ لیں اور وہ تو پروف بھی ہو چکا ہے سر کے چابار is not working انہوں نے نارے بارے لگا ہے پیسے کچھ دینے کی بات کی وہ بھی project رکا ہوا ہے چابار تو شاہ کے زمانے سے چل رہا ہے تو یہ ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ نام بنے حالانکہ کوشش یہ ہونی چاہیے تھے ہم بھی شامل ہو اس میں حالانکہ وہ شامل ہو جاتے ہیں سر ان کی کوشش یہ کیسے ہو سکتی ہے سر مودی صاحب وہ انسان ہے گجرات کے واقعات میں بابو پتیا صاحب کی ہم ایک ویڈیو جو ہے شیئر کریں گے جس میں انہوں نے برملا فرمایا ہے کہ انہوں نے گجرات میں کس کی کہنے پر اور کیا کچھ کیا ہے ایسے تمام evidence موجود ہیں چشم دید گواہ موجود ہیں سب cases ف آئی آر سب international court تک میں ہر چیز موجود ہے پھر وہ بندہ پرائیم نیسٹر بنتا ہے اور ہم اسے دوستیاں بھی گاٹنا چاہتے ہیں پھر ایک اور یوگی نات آتا ہے ایک اور ایکٹیویسٹ جس نے violence کی انتہا کی اور اس کی بھی ویڈیوز ہیں ہم مختصر کر کے دونوں کی ویڈیوز دکھائیں گے دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں